بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ انشاءاللہ جب فزیکلی آئیں گے کالج میں تو پھر آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی اس کے نوٹس یا جو بھی بکس کہیں سے اویلیبل ہوں گی تو بتا دیا جائے گا تو آج جو ہم نے دو ٹاپکس پڑھنے ہیں وہ آپ کی بک میں نہیں ہیں اویلیبل تو اس کے لئے میں نے کافی سرچ کی ہے اور سلائیڈز سے ایک پریزنٹیشن بنائی ہے دو ٹاپکس ہیں ایک کا نام ہے ایکسٹرا سینسری پرسیپشن اور ایکسٹری پرسیپشن تو یہ دو ٹاپکس ہیں بہت دیٹیل میں ہم ان کو نہیں پڑھیں گے لیکن کچھ تھوڑا سا جو بھی اس کے بارے میں ہے اب میں اس کو آہستہ چلوں گی آہستہ بولوں گی آپ لوگ پلیز ان کے سکرین شارٹس لے لیں جس پر سلائیڈ آئے دیفینیشن یا ٹائپس اور پھر اس کو آپ نوٹ کر لیں لکھ لیں یا اس کے نوٹس بنا لیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کا پیپر پیٹرن بہت دیٹیل نہیں ہے اورietechen کے بارے میں آپ کو شارٹ کو اسٹOULDںے کی آئیں گے ان کا لง start نظر نہیں ہوں گا تو سٹاٹن گا عن کو کہ ٹاپک آفر اکسٹرا سانسری پرسیپشن آہ 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 studied about perception whole topic of perception is gone through the previous lectures perception is the ability to understand stimuli sensation whatever you see whatever you feel through your five senses when you understand it and give it meanings it becomes your perception جو بھی آپ کی sensations ہوتی ہیں پانچ ہوا سے ہیں پانچ سنسیشن ہیں تو ان کے تھو جو کچھ بھی آپ محسوس کرتے ہیں دیکھ کر سن کر چک کر ٹچ کر کے یا پھر سمیل کر کے اس کو کوئی معنی دینا یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو یاد رکھنا is called the perception تو ایکسٹرسنسی پرسیپشن is the sixth type of perception and it is also called the sixth sense چھٹی حس بھی اس کو کہا جاتا ہے now what اور یہ اس کا میننگ جو ہے وہ میں آپ کو سمجھا جاتا ہے extra یعنی زیادہ sensory senses سے perception understand کرنا یعنی ایسی perception جو ہمارے senses سے بالاتر ہو جو ہم اپنی senses سے محسوس نہ کر سکیں تو اب ہم آتے ہیں اس کی definition پر what اور اس کو ابریریویٹڈ as ESP extra sensory perception so what is the definition or meaning of extra sensory perception ESP یا extra sensory perception is perception that occurs independently of the main physical senses جو ہماری پانچ physical senses ہیں جس کے sense organs ہیں آنکھ کان ناک زبان اور skin یہ ہمارے physical sense organs ہیں ان سے independent ہو میں again I repeat again extra sensory perception is perception that occurs independently of main physical senses sight وہ کون سی senses ہیں sight hearing touch taste and smell اور indeed perceptual process such as proprioception یعنی یہ وہ sensation کی ٹائپ ہے جو ہمارے five senses سے independent ہو ان سے بالا تر ہو in some ways the term is vague but it is generally used to imply a source of information that is unknown to modern science اب ESP جو ہے یہ ایک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں is mysterious type of sensation science cannot explain it so it is not the part of pure psychology it extra sensory perception is studied under a branch of psychology which is called parapsychology جو non scientific psychology جو actually pure psychology نہیں ہے تو اس لئے یہ mysterious ہے اور vague means unclear ہے تو modern science جو اس کو explain نہیں کر سکتی لیکن یہ ہوتی ہے ESP can be divided into a number of sub categories اس کو دیکھیں گے آگے لیکن ایک اور definition ESP کی extra sensory perception اور ESP also called sixth sense includes claimed perception of information not gained through the recognized physical senses but sensed with the mind تو یہ ایک ایسی perception کی ٹائپ ہے جو کہ ہمیں جو physical senses ہوتی ہیں جن کے بارے میں بتا جو محسوس ہوتی ہیں ایکچولی ان سے ہمیں یہ حاصل نہیں ہوتی لیکن ہمارے mind میں ہمارے ذہن میں آتی ہے تو جیسے ہم چھٹی اس میں کبھی کوئی خواب آجاتا ہے جس کی تعبیر ہو جاتی ہے یا بعض وقت ہمیں آنے والے واقعات کے حوالے سے کچھ indications ہوتی ہیں جس کو ہم الہام یا وجدان بھی کہتے ہیں تو سب لوگوں میں یہ نہیں ہوتی کسی میں ہوتی ہے کسی میں نہیں ہوتی کسی میں زیادہ ہوتی ہے کسی میں کم ہوتی ہے ترم was adopted by ڈیوک یونیورسٹی سائکولوجست جے بی اب اس کا نام پورا یہاں نکھا نہیں ہے لیکن جے بی چلیں اب یاد رکھ لیجی گا تو ایکسٹرا سنسری پرسیپشن کیا ہے اسے چھٹی ہیس کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ہمیں حاصل ہوتی ہے مائنڈ سے اور فیزیکل سینسس سے یہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہمیں اس کو دیکھ کر نہیں ہم دیکھ سن چک کر یا تچ کر نہیں حاصل کرتے بلکہ یہ ہمارے مائنڈ میں کہیں سے بھی آ جاتی ہے جیسے ہم چھٹی ہیسے کہتے ہیں جیسے کوئی واقعہ اگر ہونے والا ہو تو آپ کو ایسے ہوتی ہوتی ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے تو اسے کہتے ہیں ایکسٹرا سینسری پرسیپشن یعنی ایسی پرسیپشن جو کہ سینسس سے کے علاوہ حاصل ہو ہمارے مائنڈ میں کہیں ان ورڈز کہیں سے آتی ہو اب یہ ہے کہ اس کی ٹائپس کیا ہیں تین ٹائپس ہیں یہاں پر جن میں سے دو پر ہم بات کریں گے ایک کا نام ہے ٹائپی اور ایک ہے کلائر وین اور دو تھرڈ ون اس پری کاغنیشن اور ریٹرو کاغنیشن تو یہ تھرڈ ون کو ہم نہیں ڈسکس کریں گے دو ہی بس اب یاد رکھ لیں ٹائپی ٹائپی جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ جیسے ہم اور پیتھی ٹرانس ٹرانس ٹرمیشن تو ٹیلی پیتھی گیا ہے فور ٹیلی پیتھی دا ٹسر اف ٹنی م Solomon س ون بلکل ایسی جیسے جا ہم ه وی دیکھتے ہیں جو وی ٹی وی سے جو ہمارا جو جس کو ہم کہتے ہیں سرور جہاں سے پروگرام بروڈکاسٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے ویوز نکلتی ہیں ان کی کوئی وائر نہیں ہوتی کسی بھی میڈیم کے طرور نہیں آتی یہ سپیس میں ٹریول کرتی ہیں سپیس تو نہیں بلکہ ہماری جو ہم کہہ سکتے ہیں ایٹموٹسفیر جہاں پر آکسیجن اور ائر ہوتی ہے وہاں سے یہ ٹریول کرتی ہیں اور پھر ہمارے ٹیلیویجن میں جو اس کے اندر میکنیزم ہوتا ہے وہ اس کو کیچ کرتا ہے اور اس کو پلے کرتا ہے تو ایسے ہی ٹیلیپیتھی میں کیا ہوتا ہے جو وہ کلیم کرتے ہیں پیرا سائکولوجسٹ کے ٹیلیپیتھی میں ایک انڈیویجن جو ہے وہ اپنی مائنڈ کی انرجی یا میسیج جو ہے وہ اس کو بروڈکاسٹ کرتا ہے کسی اور سورس کی طرف کسی اور شخص کے مائنڈ کی طرف اور اپنے خیالات بغیر کسی میڈیم کے بغیر بات چیت کیے وہ خیال جو خیالات جو ہیں دوسرے کے مائنڈ میں ٹرانسمیٹ کر دیتا ہے اور وہ پرسن ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ ہو وہ کسی اور شہر کسی اور ملک میں ہو سکتا ہے so for telepathy the source of information is another person's mind if I am going to do telepathy تو میرے مائنڈ سے جو ویتھ نکلیں گی اس کا سورس جو ہے وہ میرا مائنڈ ہوگا اور اس کا جو ایم ہوگا وہ another person's مائنڈ ہوگا for example if I want to transmit transfer a message for you people for you students then if I am expert in telepathy I will transmit or broadcast a message from my mind and aim that this message will reach to you all یعنی میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں اس message کو اب یہ کو ہر کو ہی نہیں کر سکتا اس کے لئے کچھ exercises ہوتی ہیں کچھ trainings ہوتی ہیں لیکن یہ کہ اس کو بھی ہم scientifically explain نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہوتا ہے لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ claim کرتے ہیں کیسا ہوتا ہے The principal requirement of telepathic transmission is that the information transfer cannot be explained by any known physical process اب جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ television کی بات بتایا ہے یا mobile phone ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ call کرتے ہیں یا call receive کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی wire نہیں ہوتی کوئی medium نہیں ہے لیکن جو آپ کی phone سے جو signals produce ہوتے ہیں وہ جو یہاں پر mobile کے جو towers لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے ہو کر وہ جو receiver ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کا ایک خاص physical mechanism ہے جو ہم جس کے ذریعے ہم explain کر سکتے ہیں لیکن transfer of waves of mind of a person to another person is not explainable اس کو explain نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں کوئی physical process یا physical senses involved نہیں ہوتی often the demonstration involves information transfer over large distances کہ اکثر جو ہے وہ ایک شخص ایک ملک میں اور دوسرا دوسرے ملک میں یا ایک انسان ایک شہر میں اور دوسرا دوسرے شہر میں ہوتا ہے اور اتنے wide distances کے through بھی information جو ہے وہ پہنچ جاتی بالکل ایسی جیسے ہم کہتے ہیں ہماری جو ہے وہ frequency match ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ جیسے ان کی frequency TV waves کی ہوتی ہے اور mobile phone waves کی ہوتی ہے اس کا تو ایک physical process ہے نا یہ without any physical process اور without any explanation جو ہے وہ frequency match ہو جاتی ہے unlike physical information transfer telepathy is not subject to the weakening of the signal وہ بہت دور داریاز علاقوں میں جائیں پہاڑوں میں جائیں تو وہاں پر mobile network کام نہیں کرتا کیونکہ اتنے دور جو ہے وہ server کی range نہیں ہوتی لیکن telepathy میں ایسا نہیں ہوتا اس میں کوئی کتنا ہی دور کیوں نہ ہو signal tweak نہیں ہوتے اور کوئی انسان اگر ہم یہاں ہیں کوئی انسان یہاں پاکستان میں اور دوسرا شخص جو ہے وہ northern pool پر ہے کہیں سائیبیریا میں بھی ہے تو telepathy کی ذریعے وہ claim یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا signal جو ہے وہ پہنچا لیتے ہیں تو یہ ایک عجیب اور mysterious type of sixth sense یا extra sensory perception ہے جس میں ایک individual اپنے mind کا جو message یا energy ہے دوسری individual کو far off area میں without any medium without any physical process and without any explanation transmit کر سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ claim کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی انسان جو کچھ یہاں فلموں میں بھی 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 دکھاتے ہیں کہ جی وہ hero جو ہے جہاں کہیں پہ بھی ہوتا ہے اگر وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو hero ان کو اس کا پتہ چل جاتا ہے یہ تو خیر dramatization ہوتی ہے لیکن telepathy جو ہے یہ extra sensory perception کی type ہے اور para psychology اس کے اوپر کام کرتی ہے تو اس کی بہت detail میں ہم نہیں جا سکتے ہیں نہ ہی اس کو ہم explain کر سکتے ہیں یا how it happens now another type of extra sensory perception which is called clairvoyance clairvoyance is similar to telepathy except that the source of the information is an object or event rather than another mind یعنی اس میں جو ہے وہ کوئی انسان یا کوئی اور شخص کا mind نہیں ہوتا بلکہ کوئی object ہو سکتا ہے یا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے as well as clairvoyance we can propose clair audience where the source of information is auditory rather than visual یعنی audience ہوتی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ سن سکتے ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پھونک مارتے ہیں اور جو ہے وہ لوگوں پر اس کا effect ہو جاتا ہے اور ایسا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ مائک میں پھونک مار دیتا ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر اس کا effect ہو جاتا ہے تو بہرحال unexplainable ہے یہ بھی اور mysterious بھی ہے vague بھی ہے لیکن parapsychologist believe that it happens so now audience کا مطلب تر سننے والے clair audience یعنی ایسی لوگ جن کو کسی کے mind یا کسی کی بھی energy جو ہے وہ transmit ہو رہی ہوتی ہے clair audience is an alleged psychic ability to hear things that are beyond the range of ordinary power of hearing such as voices or messages from the dead یعنی ایسی آوازیں it is mainly related to the sense of hearing ایسی لوگوں کی آوازیں سننا جو کہ they which are no more there جیسے messages or voices from the dead بہت سے لوگوں کو خواب میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے کوئی near ones جو ہیں وہ انہیں کوئی indications دے رہے ہوتے ہیں انہیں کچھ بتا رہے ہوتے ہیں لیکن اگر جاگنے میں بھی کسی کو ایسا فیل ہوتا ہے اور وہ psychologically ill نہیں ہے کیونکہ بعض psychological disorders ہیں جن میں ایسی انجن کم کہتے ہیں hallucination auditory hallucination کہ انہیں ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کسی اور کو نہیں سنائی دیتی اور وہ ہوتی بھی نہیں ہے لیکن clair ones میں جو ہیں clair audience وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ایسی آوازیں آ سکتی ہیں جو کہ ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو کہ وہاں نہیں ہوتے تو یہ بھی ایک ٹائپ آف ایس پی ہے جو کہ کافی میسٹری ہے اس میں اور اس کی فضاحت نہیں کر سکتے اور ان کو آپ یاد کر لی جائے گا یہ دو اس کی ٹائپس ہیں ایکسٹرسنسری پرسپشن کی ان کے نام اور ان کی بریف دیفینیشن یہ جو ابھی آپ کو میں نے بتایا ان کے سکرین شورٹس لینے اور ان کو آپ یاد کر لی جائے گا اور ان کے سکرین شورٹس لینے اور ان کے سکرین شورٹس لینے موٹیویشن تو سلیپ جو ہے نیند یہ اللہ تعالی کی بلیسنگ بھی ہے ہمارے لئے اگر یہ نہ ہو تو ہم اگزاوسٹ ہو جائیں اور ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ایک طرح سے ری بوٹ یا ری سٹارٹ کرنے کا نام ہے آپ کا فون اگر سلو ہو جائے تو آپ اس کو آف کر دیتے ہیں یا ری بوٹ کرتے ہیں تو بند ہونے کے بعد جب وہ چلتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے مطلب اس کی سپیڈ ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ ایک ری بوٹنگ پروسس ہے جو ایوری آرگنزم ہر جاندار کے لئے ضروری ہے تو سلیپ اور سلیپ سائیکل سٹیجز اور سائیکلز اور سلیپ یہ آج ہم نے پڑھنا ہے انٹریسٹنگ ٹاپک ہے یہ وہ بہت واسٹ بھی ہے لیکن ہم اس میں تھوڑا سا ہی بہت بریف اس کے بارے میں پڑھیں گے تو فرسٹ اف آل we should have to get definition of sleep what is sleep sleep کیا ہے sleep is defined as unconscious from which the person can be aroused by sensory or other stimuli یہ ایک وہ سٹیج ہے جس میں انسان جو ہے وہ unconscious ہوتا ہے ہوش میں نہیں ہوتا اور وہ جو ہے اس کو رسٹنگ فیز بھی اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہی اس کی definition ہے ایک اور سٹیج ہے جس میں انسان بے ہوش ہوتا ہے لیکن وہ پھر سینسز میں نہیں آ سکتا which is unconscious form which is which the person cannot be aroused یعنی یہ ایسی سٹیج ہے کوما جس میں اگر کوئی انسان بے ہوش ہو جائے تو aros کا مطلب ہوتا ہوش میں آنا جو ہے ایک ایسی سٹیج جس میں انسان بے ہوش ہوتا ہے لیکن وہ ہوش میں آ سکتا ہے اپنے سینسیشن کے تھو اور اپنے باڈی کے بائیلوجیکل کلوک کے تھو now coming towards sleep cycles کیا ہوتے ہیں اچھا اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ sleep کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا functions کیا ہوتے ہیں اور ایک کس age کے انسان کو کتنی sleep کی ضرورت ہوتی this is of very great importance for you students because our youth is not going to understand the importance of nocturnal sleep رات کے وقت جو سوتے ہیں اس کی sleep importance آپ لوگ نہیں سمجھ رہے آپ لوگ بہت دیر تک جاگتے ہیں اور جس جو کہ بہت unhealthy آپ کے mind کے لئے so what are the functions of sleep first function is repair and restoration of restoration theory of sleep the body especially the brain requires sleep to repair itself after the exertion of the day سارا دن جو ہم کام کرتے ہیں physically اور mentally بھی چاہے ہم پڑھنا بھی رہے ہوں mind تو ہمارا ہر وقت چل رہا ہوتا ہے بلکل میں نے جیسے آپ کو explain کی ہے جو آپ لوگوں کی generation کو بہت اچھا سمجھ سکتا ہے because you are the greatest users of android phone phone جو ہے وہ آپ بہت دیر تک اگر use کریں تو وہ سلو ڈاؤن ہونے لگ جاتا ہے data اس کے اندر بہت زیادہ جب جمع ہو جائے آپ نے اس میں سے کچھ delete نہ کیا ہو تو اکثر جب آپ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی ایسا ہو تو آپ اس کو restart کریں reboot کریں یا کچھ دیر بند کر کے اس کو charge کریں تو وہ بند کرنے کی جو philosophy ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ بند ہوتا ہے تو وہ اس کے بہت سارے parts جب وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں rest پر ہوتے ہیں اور جب وہ آپ کچھ دیر کے بعد اس کو restart کرتے ہیں تو وہ جو energy ہے اس کی restore ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے ہمارا body اور brain جو ہے اس کو rest کی ضرورت ہوتی ہے repair کی ضرورت ہوتی ہے so sleep is necessary or sleep functions serves the function of repair and help and rest دوسرا ہے جی evolutionary theory of sleep sleep is to save energy when we would would otherwise be energy inefficient such as at night اگر ہم رات کو نہ سوئیں تو ہم inefficient ہو جائیں گے کیونکہ رات کی جو نیند ہوتی ہے وہ conserve کرتی ہے save کرتی ہے ہماری energy کو تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے رات آرام کے لئے اور دن کام کرنے کے لئے بنایا ہے اور اسلام کا کوئی بھی قرآن کی کوئی بھی بات جو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی اور اس کے unlimited جو ہیں وہ benefits ہوتے ہیں اب ہم جو اتنا زیادہ upset ہیں اور دنیا میں اتنی بیماریاں ہیں اور بے چینی بہت زیادہ ہے depression بہت زیادہ ہے reason یہی ہے کہ we are going away from nature we are going away from Islamic golden principles تو آپ لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے رات کو دن اور دن کو رات بنا لیا ہے اور پوری رات کو آپ جاگتے ہیں اور پورا دن آپ سوتے ہیں تو آپ fresh نہیں ہوتے کبھی بھی اور آپ کو بہت سارے multiple problems ہوتے ہیں سب سے بڑا جو ہے under eyes circles کا issue بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی unhealthy آپ ہوتے ہیں upside down جب آپ کسی بھی چیز کو کرتے ہیں آپ سوچیں آپ سر کے بل ہر وقت رہیں سوچیں کہ آپ upside down ہو جائیں گے تو آپ آپ کس طرح سے healthy نہیں رہیں گے آپ کو بہت سی difficulties ہوں گی تو sleep جو ہے that is of utmost importance especially nocturnal nocturnal means night sleep is a must for healthy mind development and for healthy physical development اب آجاتے ہیں average sleep needs کتنے عرصے کے لوگوں کو کتنے years کے لوگوں کو کتنی sleep چاہیے ہوتی ہے new born جو ہیں they need جو دو مہینے تک کے بچے ہوتے ہیں they need 12 to 18 hours of sleep آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو new need ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سوتے ہیں بچے سارا دن ہی سوئے رہتے ہیں یا پھر ساری رات سوتے ہیں تو بہت زیادہ ان کا sleep کا duration ہوتا ہے infants 3 to 11 months یہ دور پینے والے بچے ان کی 14 to 15 hours کی sleep ہوتی ہے toddlers 1 to 3 years جو بچے sleep preschool age کے ہوتے ہیں اس سے بھی چھوٹے یعنی بہت چھوٹے بچے 3 سال تک ان کی 12 to 14 hours کی sleep ہوتی ہے preschoolers 3 to 5 years 5 سال کا بچہ سکول جانے لگ جاتا ہے تو اس سے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کی 11 to 13 hours sleep school age 5 to 10 years جن بچوں کی age ہوتی ہے ان کی 10 to 11 hours اور teens ان کی جو ہے وہ 8.5 to 9.25 hours آپ نے سنا ہوگا کہ جوانی میں بھی بہت زیادہ نیند آتی ہے تو ان کی بھی ساڑھے آٹھ سے سوہ نو گھنٹے تک کی نیند requirement ہوتی ہے اور ایڈلٹس جو ہیں وہ 7 to 9 hours ان کی ہوتی ہے یعنی سات گھنٹے بھی اگر سو لیں تو کافی ہوتی ہے ویسے on the average جو ہیں وہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہے اور یہ نیچے ایک لائن لکھی ہوئی ہے 6 hours of sleep is not enough for 97% of us ہم میں سے 97% لوگوں کے لئے 6 گھنٹے کی نیند جو ہے یہ کم ہوتی ہے 7 گھنٹے لازمی ہے اور یہ lower limit ہے 8 جو ہے وہ ideal اور 9 جو ہے وہ بھی ایک اچھی نیند کی علامت ہوتی ہے تو اب آپ غور کریں کہ آپ کس age میں ہیں اور آپ کتنی نیند لے رہے ہیں لیکن یہ جو sleep need ہے this is the need sleep need especially جو adults کے لئے ہے اور teens کے لئے یہ nocturnal یہ night sleep کی بات ہو رہی ہے دن بھر میں تو آپ شاید 12 گھنٹے بھی سو لیں وہ بات نہیں ہو سکتی جو کہ رات کی نیند میں ہوتی ہے اب آ جاتے ہیں یہ ہم sleep cycle types پر there are two main types of sleep ایک کا نام ہے non rem sleep non rapid eye movement also known as quiet sleep یہ وہ sleep ہے جو initial stage ہے اور اس میں ہماری eyeballs جو ہیں وہ تیزی سے move نہیں کرتے انہیں کہتے ہیں nrm non rem sleep اور دوسری ہے جی rem sleep rapid eye movement also known as active sleep اور paradoxical sleep اور اس sleep کو dream sleep بھی کہا جاتا ہے rapid eye movement dream sleep اس نیند میں ہمیں گہری نیند ہوتی ہے اور اس میں ہمیں خواب بھی دکھائی دیتے ہیں بسکلی and body temperature drops ان کو rest کرنے کا موقع مل جاتا ہے ان کی energy restore ہو جاتی ہے stage three and four deep sleep جس میں muscles and tissues repair تو جب ہم سوتے ہیں تو بہت سکن ہماری خاص پاہ پر بہت زیادہ اس کے اوپر اچھے ایفیکٹ سو رہے ہوتے ہیں اور تیشیوز body کے muscles جب وہ ریلیکس ہوتے ہیں جب ہم ظاہر ہیں move نہیں کر رہے ہوتے اور ایک ریلیکس پوسٹر میں ہوتے ہیں تو وہ جو ہیں ان کو آرام کرنے اور ان کی repair کا موقع ملتا ہے repairing process جو ہے دیکھیں جب بھی آپ کی کوئی کسی بھی چیز کو آپ نے repair کروانا ہو کسی بھی machine کو اس کو بند کر کے ہی کرانا ہوتا ہے تو ایسے ہی sleep جب ہم لے رہے ہوتے ہیں تو body جو ہے وہ بہت سارے اس کے organs کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے special muscles جو ہیں وہ بہت کم کام کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ repair ہوتا ہے اور last جو run sleep ہے body is paralyzed and dream begin rapid eye movement یہ ایسی eye sleep ہے جس میں انسان کو بالکل اپنے surroundings کا کچھ پتہ نہیں ہوتا except بہت کوئی noise ہو جائے بہت شور ہو یا کوئی discomfort ہو گرمی جیسے بہت زیادہ لگے یا سردی تو ہی انسان کی جاگ ہوتی ہے otherwise اس سے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اور paralyzed means کہ وہ move بھی نہیں کرتا ہلتا بھی نہیں ہے اور اسی دوران جو ہے وہ خواب بھی دیکھتا ہے dream sleep ہوتی ہے یہ اب ہم دیکھتے ہیں باقی stages کو کہ one by one وہ کیا ہوتی ہیں non REM sleep stage one stage one is the beginning of sleep cycle and is the relatively light stage of sleep یہ وہ stage ہوتی جس میں ہم ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا ہمیں اپنے surroundings کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے گہری نیند نہیں ہوتی stage one can be considered a transition period between wakefulness and sleep transition کہتے ہیں change ہونا تو دو stages ہوتی ہیں ایک جاگنا اور ایک سونا یہ جاگنے اور سونے کے درمیان کے transitional stage ہے جس کو ہم non REM stage کہتے ہیں in stage one the brain produces high amplitude theta waves which are very slow brain waves this period of sleep lasts only a brief time around five to ten minutes five to ten minutes کا یہ period ہوتا ہے اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ ہمارا brain جو سے آپ لوگوں نے ECG کے بارے میں سنا اور دیکھا بھی ہوگا یہ کیا ہوتا ہے electrocardiograph کہ ہماری heart جب بیٹ کرتا ہے تو اس میں سے کچھ waves نکلتی ہیں اور ان کا graph جب بنایا جائے تو وہ ECG ہوتی ہے ایسے ہی ہماری brain جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو سونے اور جاگنے میں different frequency کی waves transmit کرتا ہے تو وہ waves جو ہیں وہ جاگنے کے دوران اور طرح کی ہوتی ہیں اور سونے اور سونے کے آغاز میں اور طرح کی ہوتی ہیں تو یہ جو stage one ہے اس میں theta waves ہوتی ہیں جو very high amplitude کی ہوتی ہیں اور مطلب انچائی زیادہ ہوتی ہیں ان کی لیکن speed جو ہے brain waves کی ان کی speed بہت slow ہوتی ہے یعنی ہمارا brain جو ہے وہ آہستہ ہو جاتا ہے اس کی speed کم ہو جاتی ہے جب ہم سونے کے قریب ہوتے ہیں اور یہ جو period ہے non REM sleep کا یہ five to ten minutes کا ہوتا ہے if you awake during someone during this stage they might report that they were not really asleep اگر آپ کو کسی کو اٹھا دیں وہ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ابھی گہری نیم نہیں سوئے تھے ہم ابھی جاگ رہے تھے کہ non REM stage کیا ہے first stage ہے جس میں rapid eye movement نہیں ہوتی اور brain waves جو ہیں وہ slow down ہو جاتی ہیں high amplitude اور slow down ہوتی ہیں اور theta waves جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں stage two non REM بھی یہ ہے یہ بھی پانچاس منٹ کے بعد اگلی stage شروع ہو جاتی ہے سونے کے بعد اب آپ لیٹھتے ہیں stage two is the second stage of sleep and lasts for approximately 20 minutes during this stage two sleep اس طوران کیا ہوتا ہے you become less aware of your surroundings اب یہ کچھ گہری ہو جاتی ہے body temperature drops آپ کو یہ کت کا پتہ نہیں چلتا آپ کا body temperature کم ہو جاتا ہے breathing and heart rate become more regular breathing جو ہے وہ آپ کی کم ہو جاتی ہے اور سانس لینے کی رفتہ بھی اور regular تو رہتی ہے لیکن اس کی speed کم ہو جاتی ہے now stage three during stage three sleep muscles relax blood pressure and breathing rate drop deepest sleep occurs اب یہ جو ہے یہ REM sleep ہے rapid eye movement اس میں گہری نیند آ جاتی ہے blood pressure, heart beat اور breathing جو ہے یہ سلو ہو جاتی ہے اور muscles relax کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور چارٹ تھوڑا سا آپ کو اس طرح میں بھی بتا دیکھئی ہوں stage one non-rem sleep ہے which is transition and change over from wakefulness to sleep ایک stage سے دوسری stage یعنی جاگنے سے سونے کی طرف جانے کا پہلا مرالہ دوسری two stage non-rem sleep کی period of light sleep before you enter deeper sleep اب یہ جو ہے یہ اگلا مرالہ ہے جس میں آپ سو جاتے ہیں لیکن ابھی گہری نیند نہیں ہوتی deeper sleep میں جانے سے پہلے کا عرصہ stage three non-rem sleep is the period of deep sleep that you need to feel refreshed in the morning یہ اگلا stage نائب آس آپ کو خود بھی کبھی feel ہوتا ہوا کہ آپ پوری رات لیٹے تو رہتے ہیں لیکن آپ پیچینی میں ہوتے ہیں اور آپ کو گہری نیند نہیں آتی اور جب آپ صبح کوٹتے ہیں تو آپ فریش نہیں ہوتے آپ کو body x بھی ہو رہی ہوتی ہیں آنکھیں بھی آپ کے کچھی بھی ہوتی ہیں اور آپ آپ کو relaxed نہیں ہوتے تو اس لئے ہوتا ہے کہ وہ جہاں deep sleep آپ نے حاصل نہیں کی ہوئی ہوتی non-rem sleep کی جو third stage ہے وہ achieve نہیں ہوتی REM sleep جو آخری stage ہے which is rapid eye movement first occurs about 90 minutes after falling your sleep تقریبا سونے کے ڈیڑھ گھنڈے کے بعد آپ کو گہری نیند آتی ہے اس سے پہلے جو تین stages ہیں وہ آپ undergo کرتے ہیں وہ آپ جو ہیں وہ process experience کرتے ہیں آپ جی REM اور non-REM کا comparison کیا ہے non-REM میں کیا ہوتا ہے non-rapid eye movement میں your body rests and repairs stage 1 میں light sleep ہوتی ہے falling sensation body jerks یہ بھی ایک interesting sensation ہے جو ہمیں ہم میں سے ہر انسان کو کبھی نہ کبھی لائف میں ضرور فیل ہوتی ہے کہ آپ سو رہے ہوتے ہیں آپ کو ایک دم نیند میں ایسا لگتا جھٹکا سا لگتا آپ نیچے گرے ہیں تو یہ actually stage 1 سے stage 2 کی طرف جانے کا آغاز ہوتا ہے یہ کوئی abnormal بات نہیں ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ sleep cycle کا ایک پارٹ ہے جو کبھی کبھی ہمیں feel ہوتا ہے جب وہ بہت تیزی کے ساتھ transition ہوتی ہے stage 2 deeper sleep stage 3 & 4 deepest sleep دوسری stage میں درمیانی درجے کی گہری نیند اور 3rd جو ہے وہ بہت زیادہ گہری نیند ہوتی ہے اور یہ non REM sleep کی stages ہیں REM sleep میں کیا ہوتا ہے your mind rests and collects and lightest sleep most likely to awaken اس میں ہی ہوتا ہے گہری نیند آتی ہے dreams آتی ہیں اور یہاں nightest لکھا ویسے یہ deepest sleep ہوتی ہے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ ہمارا mind جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا reboot کرنا یا rest کرنا تو یہ اس phase میں ہوتا ہے تو this is all about the sleep cycles جو میں نے ابھی آپ کو بتائے کہ چار stages ہیں تین جو ہیں وہ REM sleep کی ہیں اور fourth one is the تین جو ہیں non REM sleep ہیں جس میں آئی بال موو نہیں کرتے ہیں REM کیا ہوتی ہے rapid eye movement اس میں اس stage میں جو آپ کی آنکھ کا جو دمیانہ بال ہوتا ہے وہ دائیں بائیں تیزی کے ساتھ موو کرتا ہے اور اس کو ہم dream sleep بھی کہتے ہیں تو اب آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور ان کے screen shots لے کر آپ نے اپنے پاس رکھنے تو this is all about today's lecture we'll come up with another new topic joggla topic وہ بھی probably آپ کی بک میں نہیں ہوگا تو میں کوشش کروں گی اگر مجھے sufficient data مل گیا otherwise پھر college کھلنے پہ آپ کو بتاؤں گی کل بہرحال آپ کو میں اس کے بارے میں explain کر دوں گی کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اوکی دیر تو ستونس اللہ حافظ تل دن take care مجھے گا وہ پڑھنا